سب سے پہلے تو پوری قوم کو جی آئین کی بالا دستی بہت بہت مبارک ہو آج بہت بڑی خوشکبری کا دن ہے کہ ہمارے ملک میں نظریہ ضرورت جو ہے ہمیشہ کے لیے دفن ہو گیا ہے پانچ سفر ناظرین یہ ایک بہت بڑا چینج ہے پاکستان کی عدالتی تاریخ میں کہ کوئی بھی اتنا بڑا فیصلہ پانچ سفر کی مجورٹی کے ساتھ ہے آپ یہ دیکھیں کہ کوئی بھی جج اس حوالے سے کنویس نہیں تھا کہ یہ آئین اور قانون شکنی نہیں ہوئی آپ یہ دیکھیں کہ بہت سارے لوگ ایسے تھے جو میں ہمیں میرے خیال میں ناظرین میں بلکہ آپ کو بتاؤں کہ مجھے پتہ نہیں کس طرح دھمکایا گیا کس حوالے سے مجھے کس طرح سے اپروچ کیا گیا کہ آپ یہ جو آئین اور قانون کا باشن دے رہے ہیں یہ نہ دیں دیکھیں ناظرین بطور صحافی ہمارا فرض ہوتا ہے کہ ہم نے ہر حال میں اس ملک کے آئین اور قانون کے ساتھ چل لیں اچھا اس میں اگر دیکھیں اب اگر مثال کے طور پر یہ اپوزیشن حکومت میں آئے گی اگر کہیں پر بھی یہ قانون کی کسی طرح سے بھی وائلیشن کرے گی آئین شکنی کرے گی تو ہم ان کے خلاف بھی ویسی کریں گے ہمارا فرض ہوتا ہے بطور صحافی کہ ہم نے نیوٹرل ہو کے تمام چیزوں کو آئین اور قانون کے مطابق دیکھنا ہے بہرحال جی آج یہ ایک انتہائی اچھا دن تھا ایک مہکتوں کے ڈیموکریسی کے لیے بھی اور دیکھیں بہت سارے لوگ کبھی بھی خوش نہیں ہوتے آپ کی کسی بھی چیز سے یہ جو فیصلہ ہے ظاہری بات ہے پی ٹی آئی کے لیے یہ میرے خیال میں بہت بڑا ایک سرپرائز تھا وہ سرپرائز سرپرائز کی بات کرتے تھے لیکن سرپرائز اصل میں آج ان کو سپریم کورٹ کی طرف سے ملا اچھا جی دوسرے نمبر پہ یہ سن رہے ہیں کہ جی عمران خان صاحب جو ہے وہ تمام کے تمام میمبرز جو ہے اس وقت اسمبلیوں سے استیفہ جو ہے یکمش دے دیں گے اور جی وہ ایک بہران پیدا کریں گے ناظرین ایسا میں آپ کو بتا دوں کہ ایسا بھی کچھ نہیں ہوگا جتنے لوگ بھی اگر ان کے ایک سو بیس تیس لوگ اگر مثال کے طور پر مصطفی بھی ہو جاتے ہیں تو فوری طور پر جو بائی الیکشن ہے وہ اپنا رستہ بنائے گا قانون اپنا رستہ لے گا اور وہاں پر جو جو سیٹ خالی ہوگی وہاں وہاں پر الیکشن ہو جائے گا کیونکہ الیکشن کمیشن نے واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ جنرل الیکشن کے لیے ہمارے پاس سات ماہ سے پہلے کوئی بھی کسی بھی قسم کا انتظام نہیں ہے تو یہ تو سوال اب بالکل آپ اس کو سائٹ پر پھینک دیں اور کوئی بھی شخص میں کہتا ہوں کہ یہ کہے کہ جی ہم سات مہینے جو ہے وہ سڑکوں پر گزاریں گے تو میرے خیال میں پارٹی جو ہے اب عمران خان صاحب کو ری تھنگ کرنا ہوگا اپنے آپ کو اگر ڈیموکریٹک وہ اپنے بیہیور میں لے کے آتے ہیں تو میرے خیال میں شاید شاید بہت کچھ بچ جائے لیکن جس طرح سے آئین اور قانون شکنی انہوں نے کی ہے آپ دیکھیں اچھا جی مرکز میں تو چلیں جی خط کا معاملہ انہوں نے بہانہ بنایا ہوا تھا اچھا پنجاب میں بتائیں کہ کون سا خط تھا کس وجہ سے وہاں پر تارے لگائے گئے کس وجہ سے خاردار تارے لگائے گی کیا یہ قانون یہ آئین اجازت دیتا ہے اس چیز کی ناظرین بہرحال پھر بھی میں آخر میں یہ کہوں گا کہ جن لوگوں نے مجھے دھمکایا جن لوگوں نے مجھے برا بلا کہا جن لوگوں نے میرے اوپر کرٹیسزم کیا میں ان سب کو پھر بھی کہتا ہوں کہ بھائی آپ ہمارے بھائی ہیں ہمارا کسی سے بھی کوئی گلا شکوا نہیں ہے ہمارا صرف اور صرف ایک ہی مقصد ہے رول آف لا اگر آئین اور قانون کی پاسداری ہوگی تو ہم بطور قوم ایک محضب معاشرہ ترتیب دے سکیں گے دیکھیں میں الحمدللہ ناظرین میں صحافی ہونے کے ساتھ ایڈوکیٹ بھی ہوں میں نے لا کیا ہوا اور مجھے پتہ ہے کہ کہاں پر کیسے حوصلہ شکنی ان اناثر کی کیسے حوصلہ شکنی ہوتی ہے تمام لوگ کس طرح سے آئین شکنی کر رہے تھے یہ تمام چیزیں بالکل واضح تھی اسی وجہ سے میری ساری باتوں کا محور یہی تھا کہ ہمارے ملک میں آئین اور قانون کی بالا دستی ہونی چاہیے بہرحال جی پھر جاتے جاتے میں آپ سب کو مبارک بات دوں گا اور امید کرتا ہوں کہ جو نو طریق کو جو اجلاس ہوگا اس میں نئے وزیراعظم کا انتخاب عمل میں ہوگا اور تمام چیزیں جو انتہائی سے متلی چلیں گے اگلے پروگرام تک لیے سردار بینجی توری کو دیجئے اجازت پاکستان